اس فرٹیلائزر سے آپ کے منی پلانٹ کی گروتھ کافی تیجی سے بڑھے گی اور پلانٹ کی پتیاں بھی چمکدار ہو کر کے نکل کر کے آئیں گی اور گھر پر آپ اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں بلکل ہوم میڈ اورگینک فرٹیلائزر ہے کوئی کیمکل نہیں ہے تو کیسے اس کو بناتے ہیں اور کیا ہے یہ چیز اور اس کو ڈالنے سے ہمارے منی پلانٹ میں کیا اثر پڑتا ہے آج میں وہ آپ سب سے شیئر کروں گی یہ فرٹیلائزر بہت ہی آسانی سے آپ اسے بنا سکتے ہیں کیچن سے ہی نکلنے والا ہوتا ہے ہمارے منی پلانٹ کی گروتھ کو کافی تیجی سے بڑھائے گا اور منی پلانٹ کی پتیاں جو ہے بڑی ہو کر کے نکل آئیں گے دوستو ہلو دوستو ویلکم ہے آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل میں تو آج کا پلانٹ ہے میرا منی کا پلانٹ یہ بہت ہی اچھا یہ پلانٹ ہوتا ہے کم کی ایر میں اور بہت ہی آنکھوں کو سکن دینے والا پلانٹ ہوتا ہے ہر کسی کے گھر میں یہ لگا ہوتا ہے تو آپ بھی منی پلانٹ لگاتے ہو تو کوئیسے اس کی گرمیوں میں ہم دیکھ بھال کریں اور کونسا ایسا فرٹیلائزر ڈالیں جس سے ہمارے منی پلانٹ کی پتیاں جو ہے وہ بڑی ہو کر کے نکل کر کے آئیں اور پلانٹ کی گروت جو ہے بہت تیجی سے ہو اور پلانٹ بلکل گھنا ہو جائے جلدی سے آپ کا تو یہ دیکھیں دوستو یہ میرا منی پلانٹ یہ کتنا گھنا ہے کتنی اچھی اس کی گروت چل رہی ہے اور کافی بوسی بھی ہے یہ میرا پودھا تو کیسے اس کی میں دیکھ بھال کرتے ہیں دوستو آج میں وہ آپ سب سے سیاء کروں گی تو منی پلانٹ ایک سوپ پودھا ہوتا ہے اسے ہر کوئی لگانا چاہتا ہے اپنے گھر میں اور لگاتے بھی ہیں سبھی لوگ تو اسے لگانے سے پہلے کچھ جروری باتیں بھی جانا جروری ہوتا ہے جس سے ہمارے منی پلانٹ اچھے سے گروت کر سکی تو اگر آپ بھی اسے لگانا چاہتے ہیں دوستو تو کیسے اس کو لگائیں تو اسے آپ تین طرح سے پروپوگیٹ کر سکتے ہیں ایک اس کی کٹنگ آپ لگا کر کے اسے پروپوگیٹ کر سکتے ہیں ایک اسے پانی میں لگا کر کے آپ اس کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سے کٹنگ نہیں لگتے ہیں دوستو تو اس کی جو برانچز ہیں اس کو کسی گملے میں آپ رکھ کر کے مٹی سے دبا دیجئے تو کچھ دن میں دیکھیں گے اس میں سے روٹنگ ہو جائے گی کیونکہ یہاں سے ہر برانچز کے جو پتیاں ہوتی ہیں پتیوں کے نوٹ کے نیچے سے ایریل روٹ سے بنے رہتے ہیں تو وہاں سے جڑے جو ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہیں تو آپ گملے میں ایسے ہی پلانٹ کی برانچز کو رکھ کر مٹی سے دبا کر کے اور اس سے پروپوگیٹ کر سکتے ہیں کچھ دن بعد اگر جڑے بن جائے تو اس کو کٹ کر کے آپ نکال کر کے آپ کا ایک پلانٹ آس ریڈی ہو جائے گا منی پلانٹ کا تو اس میں آپ کو کئی ویراتیز مل جائیں گے منی پلانٹ میں تو کوئی بھی پوتھوز آپ لگا سکتے ہیں تو یہ اس کی پتیاں جو ہیں کافی خوبصورت لگتی ہیں دیکھنے میں اور گرمیوں میں ان کی گروہ بہت تیجی سے ہوتی ہے تو جو آنکھوں کو شکن دیتی ہے گرینڈی تو اسے کس دشا میں رکھے دوستو تو اسے ہمیسا دکھچڑ دشا کے کونے میں ہی رکھے اپنے گھر کے تو یہاں رکھنا سب ہوتا ہے اور اسے جب بھی لگائے تو آپ کٹنگ سے چوری کر کے لاکر کے لگائیے دوستو تو بہت ہی سب پودھا ہوتا ہے اگر اسے جب بھی لگائے تو آپ تھوڑا بڑے گملے میں لگائیے تو اس کی گروہ کافی اچھی ہوتی ہے اور ایک کٹنگ گملے میں نہیں لگانا ہے دوستو تو کافی دھیر سارے کٹنگ لگانا ہے تاکہ چاروں طرف سے آپ کا جو پلانٹ ہے بلکل گھنا اور بوسی ہو جائے اور موسی شٹیک جرور لگا کر کے رکھئے تاکہ پلانٹ کو اس پر آپ چڑھائے رہیں گے تو اس کی جڑوں کو جو ہے موسی شٹیک ملتا رہے گا موسی شٹیک اگر آپ لگائیں گے تو اس پر پانی ہمیشہ اسپری کرتے رہیے ڈالتے رہیے تو اسے جو موسی شٹیک ہے پلانٹ کو نمی بہت پسند ہوتی ہے تو اسے موسی شٹیک ہمیشہ پلانٹ کو ملتا رہتا ہے تو وہ موسی شٹیک کی وجہ سے اس کی جو پتیاں ہیں وہ کافی بڑی ہو کر کے آتی ہیں اور پتیوں کو چمکدار بنانے کے لیے دوستو آپ اس پر روزانہ پانی کا اسپری کرتے رہیے اور نیٹروجن یکت فرٹیلائزر اس میں ڈالیں گے تو پتیاں جو ہیں بڑی ہو کر کے نکل کر کے آئیں گی اور پلانٹ کی گروہ بھی کافی تیجی سے ہوتی ہے تو منی پلانٹ کو زیادہ فرٹیلائزر یا ہیوی فیڈر پلانٹ نہیں ہے اس کو زیادہ فرٹیلائزر یا خات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس ایک بار اس کی آپ مٹی اچھے سے بنا دیں گے تو یہ پلانٹ آپ کو اچھے سے اسی میں گروہ کرے گا جسے آپ مٹی بنا رہے ہیں دوستو تو ایک پارٹ مٹی ہونا چاہیے اور اس میں ایک پارٹ کمپوشٹ کوئی بھی کمپوشٹ گوبر کی خاد ہو یا ورمی کمپوشٹ ہو اور ریوہ سینڈ ہونا چاہیے ہاف پارٹ اور تھوڑی سی کوکو پیٹ بس ڈالیے اگر کوکو پیٹ نہیں ہے تو آپ کوکو پیٹ ہٹا بھی سکتے ہیں اس کی بھی کر سکتے ہیں تو ایسے بنا کر کے آپ اپنے پلانٹ کو لگا دیں گے تو آپ کا پلانٹ بہت اچھے سے سروایو کرے گا اسی گروہ بھی بہت اچھے سے چلے گی اور پلانٹ بھی ہلدی رہے گا آپ کا اور جب بھی آپ پانی ڈالیے دوستو تو میٹی ہمیسا چیک کر کے ہی ڈالیے زیادہ میٹی اس کی ڈرائی نہیں ہونی چاہیے نہیں تو اس کی جو پتیاں ہیں یلو ہونے لگتی ہیں پتیاں خراب سی ہونے لگتی ہیں تو اس کی پتیوں میں یلو پر نہ آئے دوستو تو اس لیے آپ ہمیسا اس کی میٹی ہمیسا موششیر بنا کر کے رکھئے اور زیادہ گلی بھی نہیں ہونی چاہیے تو اور وارٹرنگ کی وجہ سے ہمارا منی پلانٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس سمیں گرمی کی تیز تیز دھوپ ہو رہی ہے تو آپ ایسے جگہ پر اس کو رکھئے جہاں پر اس کو صوبہ کی ایک گھنٹے کی سنلائٹ ملے بلکل انڈور بھی نہیں رکھنا ہے دوستو اور اس کو سیمی سیڈ ایریا میں رکھ دیجئے جہاں ہلکی فلکی اس کو دھوپ ملے اور زیادہ دھوپ میں نہ رکھئے نہیں تو اس سمیں تیز گرم ہوا کی وجہ سے اس کی پتیاں جو ہیں جلنے لگتی ہیں برن ہو جاتی ہیں تو اسے آپ ایسے جگہ پر رکھئے جہاں پر اس کو صوبہ کی ایک گھنٹے کی ملے تو یہ جو برانچز ہیں دوستو اس کو آپ ایسے ہی موسٹری شٹیک پر چڑھاتے جائیں گے لپیٹتے جائیں گے تو یہ آپ کا پودھاپ نیا پھی گھنا ہوتا جائے گا اور اس کی گروتھ بھی کافی اچھی ہوگی جو موسٹری شٹیک پر ہم چڑھاتے ہیں تو ہمارے پائن ڈالنے کی وجہ سے نمی بنی رہتی ہے تو موسٹر ملتا رہتا ہے پلانٹ کو تھنڈک ملتی رہتی ہے تو آپ کوئی بھی فرٹیلائزر اس کو ڈال سکتے ہیں دوستو اس کو نائٹروجن یوگت فرٹیلائزر بہت پسند ہے چائے کی پتی کوفی پاوڈر ڈال سکتے ہیں لیکن آج میں یہ ڈالنے والی نہیں ہوں دوستو آج میں کچن سے ہی نکلنے والا اورگینک ہوم میڈ فرٹیلائزر ڈالنے والی ہوں اور آپ اپنے منی پلانٹ کی جو بھی خراب پتیاں ہیں جو ٹوٹے فوٹی پتیاں ہیں جلی ہوئی پتیاں ہیں تو اس کو کٹ کر کے ہٹاتے رہے تاکہ پلانٹ کی سندرتہ بنی رہے پلانٹ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگے تو آج میں یہ کچن سے نکلنے والا اورگینک فرٹیلائزر اپنے منی پلانٹ میں ڈالنے والی ہوں دوستو یہ گھر پر آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو جو ہم روز کھانے کے لیے چاول پکاتے ہیں دوستو تو دھوتے ہیں اس کو پہلے تو اسی کا پانی ہائی گی تو چاول کو دھو کر کے ہم نے اس کے پانی کو لے لیا ہے اس پانی میں بھرپور ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے اور امینو ایشیڈ بھی پائے جاتا ہے جو پلانٹ کی گروہت کو بڑھانے میں فائدی مند ہوتا ہے اور پلانٹ میں جو کلے لگے ہیں وہ بھی دور کرتا ہے پلانٹ کی جڑوں میں جو کلے ہیں اسے بھی بچاتا ہے ہمارے پلانٹ کو تو آپ یہ چاول کے پانی کو روز بناتے ہیں دوستو تو اسے فیکئیے نا اسے اپنے سبھی انڈور پلانٹ میں دیجئے دیکھئے کچھ دن بعد آپ کے پلانٹ کی گروہت کتنی اچھی سے ہوتی ہے اور یہ بالکل اورگینک ہے اسے آپ لوگ بیکار سمجھ کر کے فیک دیتے ہیں تو اسے فیکئیے نا یہ اپنے منی پلانٹ کو دیجئے پلائیے اس کو اسے منی پلانٹ کی گروہت کافی تیجی سے ہوگی اور اسے آپ اپنے منی پلانٹ کے پتیوں پر سپری بھی کر سکتے ہیں تو اس کو آپ تھوڑا پانی میں سادہ پانی میں ڈیلوٹ کر کے تبھی ڈالنا ہے دوستو بلکل ایسے پانی کو آپ لے کر کے نہیں ڈالنا تھوڑے سادہ پانی میں ڈالنا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو اگر آپ کا زیادہ چاول ہے اس کا کمپانی ہے تو تو آپ اپنے منی پلانٹ کی جڑوں میں ڈال دیجئے دوستو دیکھیں میرا منی پلانٹ میں میں نے نیوو کے چھلکے بھی رکھے ہیں تو آپ نیوو کے چھلکے کو بھی رکھ سکتے ہیں منی پلانٹ میں جو چھلکے آتے ہیں کھاتے ہیں آپ لوگ پیتے ہیں سوری پیتے ہیں تو اس کے چھلکے کو فیک دیتے ہیں تو منی پلانٹ کی جڑوں میں آپ ڈال دیجئے منی پلانٹ کو بھی ایسیڈک مٹی پسند ہوتی ہے تو اسے ہمارے پلانٹ کو ایسیڈک بنی رہے گی ہمارے پلانٹ کی مٹی نیبو کی چھلکے سے تو آپ اسے بھی ڈال سکتے ہیں دوستو منی پلانٹ کی پتیاں جو ہے اسے آپ اسپری بھی کر سکتے ہیں اس کے پانی سے تاکہ اسپری کرنے سے اس کی پتیاں جو ہے چمکدار بنتی ہیں اور لمبی ہوتی ہے پلانٹ کی گروہ بھی کافی اچھی سے ہوتی ہے تو ویڈیو اچھا لگے دوستو تو پلیز لائک سبسکرائب کریے اور بھی لائکن کے بٹن کو جلو پرس کر دیجئے تو چلتے ہیں ایپی گارننگ